ہائے دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپ فرنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور دوستو اس کرونا وائرس میں پلیس کیپ اون ٹیکنگ پرکوشنز جو بھی ہیں ماسک ہاتھ دونا اور ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے دوستو میں آپ کو یاد دلاتا جا رہا ہوں ہر اپیسوٹ میں آپ خیال رکھئے ابھی بھی ہم لوگ ہر دیش میں کہیں نہ کہیں اس سے چھونج رہے ہیں اور اپنا خی دوستو جس طرح سے ہم کچھ ہفتے سے بات کر رہے ہیں جیسے کی سوشاند سنگھ راجبود ایک مجھے ہوئے کلاکار جو ہمارے بیچ نہیں رہے چودہ جون کو انہوں نے سویسائٹ کیا تھا اور یہ ایک بہت بڑا مدہ بن گیا ہے آج ہندوستان میں بالیون میں تو ہے لیکن پورے ہندوستان میں یہ ایک بہت بڑا مدہ ہے بہت لوگوں کی مانگ ہے کہ اس پر سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے دوستو ہندوستانی باؤ جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پر بہت اچھی باتیں کرتے ہیں وہ بھی اور انہوں نے بھی بولا ہے اکتہ پر بھی انہوں نے سوال کیے تھے وہ آرمی کی جو فلم بنائی تھی اور اس پر بھی انہوں نے بولا ہے کہ آپ کچھ بھی کیجئے سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے اور میرے خواہ سے شیکر سمن کا بھی یہی ماننا ہے وہ تجسوی یادف کے ساتھ گئے تھے جو لالو جی کے بیٹے ہیں پٹنا میں سوشاند جی کے پتا کو ملنے کے لیے ان کے گھر میں اور اپنا شوق جتانے کے لیے تو انہوں نے بی آئی کا پریس سے اور میڈیا سے کی سی بی آئ کی جانچ ہونی چاہیے تو دوستو جیسے ہم بتا رہے تھے پولیس نے کافی انویسٹیگیشن کی ان کا کہنا ہے کہ وہ چابی جو مسنگ تھی اس کا پتہ لگا رہے ہیں لیکن وہ چابی جب کھولنے والا آیا اس کو پولیس نے بولایا تو وہاں پر تین چار لوگ موجود تھے ان کی بہن بھی تب تک آ چکی تھی وہاں پر جو ممبئی میں ہی رہتی ہیں اور دو لوگ تین جو گھر پر رہتے تھے وہ بھی وہاں پر تھے جب دروازہ کھلا تو دوستو دیکھنے میں آیا کی ہرے کرتے سے سوشان شنگ راجبود نے پنکھے کے ساتھ لٹے کر اپنی آترمتیا کی لیکن پولیس کی یہ بھی انویسٹیگیشن کہتی ہے پنکھے سے جو بیٹ کا ڈسٹنس تھا وہ پانچ پھوٹ گیارہ انچ تھا اور سوشان شنگ کی ہائی پانچ پھوٹ دس انچ تھے تو ایک انچ کا دوستو فرق تھا تو کیا ہوا ہوگا اپنے آپ کو باندھ کی انہوں نے کیا پیروں کو بیٹ سے تھوڑا ادھر کیا اور جھولے اور اسی طرح انہوں نے اپنے آترمتیا کی یہ ابھی بہت مشٹری ہے یہ بھی ابھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کی کیسے ہو سکتا ہے ان کے بدل پر کوئی نشان ملے کوئی ہاتھا پائی ہوئی یہاں جو گلے کی نشان سے وہ جو اس سے بھی وہ سہمت نہیں ہے کہ جب فندہ کوئی آدمی لگاتا ہے گلے میں تو اس کا ایک ترکونا سا جو نشان بنتا ہے وہ بھی نہیں ہے ان کے گلے پر راؤنڈ مارک ساں اور وہ اپنے کمرے میں جوس پینے پہلے پلیسٹیشن کھیلا انہوں نے پھر جوس پیا تو دوستو ابھی پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے کم سے اٹھائیس لوگوں کو بلایا جا چکا ہے پولیسٹیشن میں انٹیروگیشن کے لیے اب کنگنہ رینوز جو ہماری شیرنی بولیوڈ کی ڈرتی نہیں کسی سے بھی اور ہر بے دھڑک سے جواب دیتی ہیں اور بولتی ہیں اور سپیشلی نیپوڈیزم پر اور ان کو بھی بلایا جا رہا ہے شیگر کبور جو منجے ہوئے ڈائریکٹر ہیں ان کو جو میسٹر انڈیا بنائی انہوں نے ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ ایک فلم پانی بننے والی تھی وہ ایسے تھا دوستو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں یش راج کے ساتھ ان کا سوشانت کا تین فلموں کا کانٹریکٹ ہوا تھا پہلی فلم میں ان کو ملنے والے تھے شد دیسی رومانس میں تیس لاکھ روپے جو کانٹریکٹ میں تھے دوسری فلم اگر ہٹ ہوئی تو اس کے ان کو سکسٹی لیک ملیں گے لیکن تب ہی ملیں گے جب وہ سوچیں گے یش راج فلم والے کہ یہ فلم ہٹ ہے نہ کی باکس آفیس یہ ان کے اوپر ڈیبینڈ ہے اگر یش راج سوچے گا کہ فلم ہٹ ہے تو سکسٹی لیک اور اس کے بعد اگر وہ ہٹ ہو گئی تو تیسری فلم ایک کروڑ پہلی فلم آئی ایبریج بزنس کیا سو کروڑ تو ان کے تیس لاکھ تو ان کو ملے ہی اگلی فلم جو ان کی ڈیٹیکٹیب پر بنی تھی تو اس میں ان کو سکسٹی لیک کی جگہ ایک کروڑ دیا گیا کیونکہ فلم انہوں نے سوچا کہ اچھی بنی ہے تب تک شیکر قبول کی فلم تیسلی پانی انہوں نے سائن کر لی یش راج کے ساتھ تو دوستو یہ پانی کا جو قصہ ہے ایک سال تک چلا اور شیکر جی کا کہنا ہے سوشان نے اتنی محنت کی پوری ریصل دل سے کی اور جب پتہ لگا کہ یش راج بینر جو ہیں وہ بیک اوٹ کر گئے اس پروجیکٹ سے ان کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے میرے کندے پر آ کے انہوں نے وہ روئے اور رو کے انہوں نے بولا کہ کس کس طرح سے کن کی لوگوں سے میرا دل ٹوٹا یہ شاید میرے ساتھ سے کچھ ٹویٹ میں بھی انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے اس لیے ان کو بڑایا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ آئیں ان کی انٹروجیشن ہو اور وہ لوگ کون تھے جن کے بارے میں وہ ان کو کہتے تھے کہ مجھے کچھ لوگ انڈسٹری سے باہر کرنا چاہتے ہیں اور سنجی لیلہ بن سالی دوستو جو دیو داس چیسی پکچریں بنانے والے باجی راو رام لیلہ ان کو بھی بڑایا جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ رام لیلہ باجی راو اور پدماوت یہ تینوں فلمیں سوشاند کی تھی اور تینوں فلموں کا کانٹریک یہ دینے والے تھے لیکن کیونکہ یش راج کے ساتھ ان کا تین فلموں کا کانٹریک تھا تو یش راج نے ان کو ریلیس نہیں کی اپنے کانٹریکٹ سے لیکن کیا ہوا سیم اسی ٹائم پہ اپنی جو دوسری کیاکٹر تھے کلاکار رنویر سنگھ ان کو یہ فلم آفر ہوئی رام لیلہ وہ بھی بندے ہوئے تھے کانٹریکٹ میں بینک باجہ بارا جو پہلی پکچر تھی یش راج کی تین فلم کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں یش راج نے ان کو اس کانٹریکٹ سے ریلیس کیا ان کو رام لیلہ ملی باجی رو ملی پدمہ ملی جو فلمیں تینوں سوشاند کی تھیں آپ یہ سوچئے ان کے دل کو کتنا لگا ہوگا تینوں فلمیں سپر ڈوپر ہیٹ فلم اور رنویر سنگھ کو ایک سٹارڈم پر لے گئی وہ پکچریں تینوں فلم جو ہیں تو ان کو بہت افسوس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ملہب ان کا دل ٹوڑ گیا جو سننے میں آتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے میرے سے اچھی سے اچھی فلمیں چلی گئی اور جب یہ ڈرائی فلم منی کرن جوہر کی اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ کرن جوہر نے یہ فلم کو تھیٹری کا ریلیس نہیں کیا اور اس پر بھی سوشاند سنگھ اور کرن جوہر کی کافی آرگومنٹ ہوئی اور اس کے بعد ان کا بولنا چالنا بھی بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوشاند سنگھ اگر وہ فلمیں ان کو ملتی جیسی پکچریں باجو جاؤ تو یہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے پانی جو بیک آؤٹ کر گئے وہ تو دوستو شانو شرما جو خاص ایک یش راج فلم کی کاسٹنگ ڈائریکٹر ہے ان کو بھی بھلایا جا رہا ہے ان کو اس لیے کیونکہ ان کے تھرو یہ ہوا تھا کہ جب سنجے لیلا آئے تھے تو انہوں نے شانو کو بھولا تھا کہ یہ پکچریں مجھے شوشاند کے ساتھ کرنی ہے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ نہ کر کے رنویر سیم کے ساتھ انہوں نے کر دی تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کم سے کم چار پانچ فلمیں اور سننے میں آتا ہے سات فلمیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اسی طرح سے تو دوستو ان کا دل تو ٹوٹے گئی آپ دیکھئے یہ سب سماچات جو ہیں جتنے بھی ابھی آ رہے ہیں بہت ہی لوگوں کو افسوس ہے کہ ایسے مجھے کلاکار جو ایک شلوات ان کا ایک تھیٹر سے ہوا اور اس کے بعد فلموں میں آئے اور اچھی اچھی فلمیں کرنے والے تھے جتنی انہوں نے کی بہت اچھی فلمیں کی ایم ایس دونی کی قیدارنات کی ایک سے ایک بڑھ کر فلمیں دوستو انہوں نے کی ہمیں بہت افسوس ہے ان کو یہ پچھلیں نہیں مل سکیں جو بعد میں رنویر سنگھ کو ملی وہ بھی اچھے کلاکار ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ رنویر سنگھ بھی بہت اچھے کلاکار ہیں وہ بھی ڈیزرب کرتے ہیں فول آف اینرجی ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے رنویر سنگھ is فول آف اینرجی وہ بھی ڈیزرب کرتے ہیں لیکن یہ فلمیں ان کو ملنے والی تھی تو افسوس تو ہو رہی ہر کلاکار کو ہوتا ہے کہ مجھے اچھی فلمیں ملے اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ ملے تاکہ میں ایک سیڑھی اور آکے چڑھوں تو دوستو ہم جیسے جیسے آگے یہ کیس بڑھتا جائے گا اور ایک اور بات جو جوس پیا تھا انہوں نے بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جوس میں شاید کچھ ملا دیا اور دوستو پویزن بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر کچھ ملا دیا انہوں نے پیا وہ بہوش ہو گئے ان کے گلے میں پھندہ ڈالا اور لٹکا دیا کوئی بوڈی پہ مارک نہیں آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے بہت آرام ہے آرام سے اور سمپل سے لیکن پولیس کا کہنا ہے ایک ویسرہ ریپورٹ ہے جو اس کی وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آخر لی ہے اس میں ایک ایک انگ کے شریر میں آ جاتا ہے جب پوست موٹرم ہوتا ہے کہ کہاں پر کوئی ایسی چیز دی گئی جس کے ساتھ اندر آرگنز کو کچھ فرق پڑا تو اس کی انتظار میں ہے دوستو ویسرہ ریپورٹ تک آنے کی ہم بھی انتظار کریں گے یہ کیا ایک سو سائٹ تھا یا ایک مورڈر تھا لیکن ہمیں افسوس ہے سوشان سنگھ راجپور اب ہمارے بیچ نہیں اتنے اچھے کرا گا ان کی آدمہ کو بھی شانتی دے اور دوستو ہم اسی طرح ہر اپیسوڈ میں بتاتے رہیں گے جیچی جیسے یہ کیس بڑھتا رہے گا مجھے آگیا دیجی آپ اپنا خیال رکھئے اور کرونا ویرس سے بچ کر رہی دوستو پھر کوشن لیتے رہیے اور پلیز میرا یہ اپ فرنٹ یوٹیوب چینل شیئر کرنا مد بولے لائک کرنا مد بولے اور پلیز نیچے سبسکرائب کرنا مد بولے اگلے ہفتے یعنی اگلے اپی سوڈ تک کیلئے مجھے ازازت دیجئے نمشکار سلام اور چاہین دوستو